سٹوڈنٹس ویلکم این کلاس ٹوڈی آور ٹاپک اس کمپاؤنڈنگ کمپاؤنڈنگ کے بارے میں جانے ہیں کہ کمپاؤنڈنگ ورڈ نکلا ہے کمپاؤنڈ سے کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو کمپاؤنڈ بنتا ہے کمپاؤنڈ جسے ہم مرقب بھی کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ یہاں پہ فارماسیٹکس میں ہلتھ کئر کے اندر یا میڈیکل سائنسز کے اندر ہم کمپاؤنڈنگ ایسے عمل کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ملائے جاتا ہے اور آپ اسے پیشنٹ نیڈ کے حساب سے کوئی پروڈکٹ کے اندر فارماسیٹکل پروڈکٹ کے اندر ڈھالتے ہو اس لئے ہم کہہ سہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایس اپرپیشن آف پرٹیکولر فارماسیٹکل پروڈکٹ اکورڈنگ ٹو نیڈ آف پیشنٹ مینز کہ کمپاؤنڈنگ ایسا عمل ہے جس کے اندر پیشنٹ کے ضرورت کے حساب سے ایک فارماسیٹکل پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے ایس اپرپیشن آف پرٹیکولر فارماسیٹکل پروڈکٹ اکورڈنگ ٹو نیڈ آف پیشنٹ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ملا کر کوئی پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے جو کہ پیشنٹ کے ضرورت کے مطابق ہوتی اسی عمل کو ہم کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ورڈ استعمال کرتے ہیں جو کہہ ہے ڈسپینسنگ ڈسپینسنگ کا مطلب ہے ڈسپینس کرنا means کہ کوئی چیز پروڈکٹ کرنا لیکن میڈیکل سائنسیز میں اس کا مطلب دیا جاتا ہے ڈسپینسنگ means to provide medicine پروڈکٹ کو پروڈکٹ کرنا according to patient need اور according to prescription ہم کہہ سکتے ہیں ڈسپینسنگ means to provide the medicine یہاں پر دیکھئے آپ پریسکپشن کے حساب سے آپ نے دیکھا ہوگا ڈسپینسریز میں بھی ڈسپینسریز میں بھی ڈسپینس کی جاتی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپاؤنڈنگ میں ڈسپینسنگ میں ڈیفرنس کیا ہے کمپاؤنڈنگ means preparation of particular pharmaceutical product according to need of patient کمپاؤنڈنگ involves preparation, mixing, labelling packing of drug of medicines کمپاؤنڈنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم pharmaceutical product یہ کوئی بھی medicine بناتے ہیں اس کو mix کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے اس میں ingredient ساتھ کے ساتھ اسے label کرتے ہیں اور pack بھی کرتے ہیں اس عمل کو کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں جبکہ ڈسپینسنگ involves giving already available packed medicine manufactured by pharmaceutical manufacturers to patient اور patient take care by evolution of description ڈسپینسنگ پہلے سے تیار شدہ دوائیوں کو patient دینے کا نام ہے patient کو provide کرنے کا نام ہے کیونکہ وہ دوائیاں already manufactured جو ہیں pharmaceutical industries بنا کے بھیج رہی ہوتی ہیں انہی بنی بنائی دوائیوں کو جب آپ کسی patient care taker کو یا patient کو according to prescription provide کرتے ہیں اس عمل کو dispensing کہیں جبکہ compounding میں preparation کا عمل کیا جاتا ہے بنانے کا عمل کیا جاتا ہے dispensing میں جس پہلے سے بنی بنائی دوائیوں کو آپ patient کو provide کر رہے ہوتے ہیں according to prescription اس کو ہم dispensing کہیں گے آپ کو دونوں کا ڈیفرنس سمجھ میں آگیا کمپاؤنگ mean preparation of particular pharmaceutical product اسی خاص pharmaceutical product کا according to patient demand بنانا جبکہ dispensing کا پہلے سے بنی بنائی medicines کو patient کو provide کرنا